بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لے کر آتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہماری زمین تیار ہے اس کے اندر ہم پانی لگاتے ہیں بیسیکلی پانی لگانے سے ہماری جو کھیلیاں ہوتی ہیں ان کے اندر موجود جو مٹی ہوتی ہے وہ نرم ہو جاتی ہے پانی ایک دفعہ لگائیں ایک دفعہ لگانے کے بعد جو سٹوبری کے پلانٹ ہیں وہ لگا دیں تو لگانے کے بعد اس کو ایک دفعہ دوبارہ کھیلیاں بھر کے پانی لگائیں جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جتنا مرضی چوڑا پٹڑا ہو وہ سارے کا سارا پانی سے بھیگ جاتا ہے جس کی وجہ سے جو نئے لگائے جانے والی پانیری ہوتی ہے وہ بڑی آسانی سے چل پڑتی ہے لہذا کہ ابھی آپ نے پودے دیکھیں ہیں یہ لگانے کے چار دن کے بعد کی ویڈیو ہے جس سے یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ جو بھی پودے لگائے گئے ہیں ان میں تقریباً نائنٹی فائیو پرسنٹ جو پودے ہیں وہ انہوں نے اپنی گروت شروع کر دی ہے اس کے پیچھے صرف یہی وجہ ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ پانی پہلا لگانے کے بعد دوسرا پانی میں گیپ لگا چار پانچ ان کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو پانی ہم نے لگا دیا ہے یہ کافی ہے لیکن سٹرابری کے اندر یہی بات جاننے والی ہے کہ اتنا بڑا آپ پٹڑا دیکھ رہے ہیں اور اس نے جو پانی چوسنا ہے وہ نیچے تلے سے چوسنا ہوتا ہے جو تقریباً پانچ ان چڑائی ہوتی ہے تو جب آپ دوسری دفعہ دوبارہ پانی بھرکہ لگاتے ہیں تو وہ نیچے سے ہو کے اس کا جو پٹڑا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا بھیگتا ہے اس کے اندر دوسری بات یہ جاننے والی ہے کہ سٹراب زمین کی تیاری ہوتی ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ساملے کے گنجائش نہیں ہونی چاہیے زمین آپ کی اتنی تیار ہونی چاہیے کہ کسی قسم کا کوئی مٹی کے ڈیلے جو بڑے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے تاکہ زمین کا وطر ایک دانے سے دوسرے دانے تک کنورٹ ہو جب مٹی بریک ہوگی تو وطر ٹاپ تک پہنچے گا اس کے بعد آپ یہ پودے دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ پودے تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہیں وہ چال پڑے ہیں ان میں سے میکسیمم پانچ پرسنٹ پودے جو ہیں وہ مرے ہیں فیلال اور جو مر گئے ہیں وہاں انشاءاللہ ہم نئے سرے سے پودے لگا دیں امید کرتے ہیں چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اسی کے ساتھ اجازت دیجئے ناصر و ریچ اللہ حافظ